لیکن ایک معاملہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شوہ پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی اگر بچوں کو کسی ایک ایم سی کیو پہ اتراز ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورس ہے تو وہ ٹیسٹ کے دوران اس پہ اتراز کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ یہ پروف کر دیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے تو اس کے مارکس انہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے ایسا کچھ ہوا نہیں کیا ایسی کوئی فسیلٹی نہیں تھی یا بچوں کو لگا کہ جی یہ بات صحیح ہے میں آپ کو ایسپلین کر دیتا ہوں اصل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے یہی ایم ڈی کیٹ کے یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری پٹیشنز فائل ہوئی تھی اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اس کے اندر کیٹیگورکلی ہمیں آرڈر کیا گیا کہ آپ نے کوئی ایگزام سینٹر میں پرچہ نہیں دینا بچوں کو ابجیکشنز فائل کرنے کا جو امتحان ہے آپ لیں اور اس کا آپ ریزلٹ دیں اس لیے پہلے ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایگزام سینٹر میں ابجیکشن سلپ پروائیڈ کریں گے مگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم نے وہ ویڈراؤ کر دیا لیکن امتحان کے فوراں بات جس طرح دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈر ہے ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسز کیا اور بڑا ڈیٹیلڈ انالیسز کیا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کتنے بچوں نے ایک سوال کو صحیح کیا یا غلط کیا اس کی ایمبیگوٹی لیولز دیکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چودہ سوال ہم نے نکال لیے اچھا یہ دو سو سوالوں میں سے چودہ سوال ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہم نے کہا جی یہاں پہ بچے یا ایمبیگوٹی کا شکار ہوئے یا سوال اس طرح کا تھا کہ کنفیوز ہوئے یا وہ ڈسکرمنیٹری کوئیشن تھا وہ نکال دیے نکالنے کی ضرورت نہیں دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بار ایک ایگزامنگ آثورٹی نے کھول کے سب کے سامنے بتا دیا کہ ہم نے کتنے سوال نکالے پوسٹ ایگزامنگ انالیسس تک ہم نے ڈیٹیل میں ویب سائٹ پر ڈال دیا تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہم میری سمجھ میں نہیں ہے بچوں کی اپنے سامنے میں یہ چیز گزاری ہے اور جب بھی اکیڈمیز کا ماملہ ہوتا تھا تو دو قسم کی اپٹیچوڈز ہوتے تھے جب ہم نے آرمی میڈیکل کالج کا یا ناست کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا تو ایک بڑی بھرپور تیاری ہوتی تھی اور دنیا جہان کی ہر کتاب میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ گیدر کیا جاتے تھے اور اس کے ساتھ سے خود کو پرپیر کیا جاتا تھا اس کے مقابلے میں ایٹا کی جو ٹیسٹ تھے اس میں ایک ٹیکس یا کچھ کتابیں موجود تھی جن کو اگر ان کے اندر جو موجود ہزار بارہ سو ایم سی کیوز تھے ان کو رٹ لیا جاتا تھا تو انہی کے اندر سے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایم سی کیوز آ جاتے تھے ایسا کچھ معاملہ پی ایم سی کے ساتھ نہیں ہوا لوگ ابھی تک ایم بیگوز ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اگر تیاری کرنی تھی تو کہاں سے کرنی تھی صرف کورس پڑھنا تھا تو کورس کے مطابق تو کچھ چیزیں نہیں آئیں کچھ چیزیں کچھ ڈیٹا کچھ وٹ ایور جو بھی ان کے اس کے وریابلز سے وہ چینج کیے گئے یہ چیز لوگوں کو بہرحال مستقبل میں بھی آپ کے لئے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے لوگ بھی پریشان رہیں گے تو کوئی پلان ہے کوئی ایسا ایک سیلیبس یا کوئی ایسی بوکس وغیرہ I know it's too harsh to ask لیکن کیا کوئی ایسا ایک ایم سی کیو کا الگ پیٹرن کوئی ایسا سیلیبس بنانے کا آپ کو ارادہ ہے دیکھیں میں آپ کو بالکل خلیر کر دیتا ہوں اس سال تو دیکھئے ہم نے بالکل خلاریٹی کے ساتھ کہا تھا کہ ہم لوگ ابھی آئے ہیں وقت کم ہے تو ہم بیسیکلی جو ایف ایسی کے سارے کرکلمز ہیں پاکستان کے ان کو ایک کومن سیلیبس بنا کے اس میں سے امتحان لیں گے اور یہ کلیر کر دوں کہ کومن سیلیبس ہم نے ویب سائٹ پہ امتحان سے ایک مہینے پہلے ڈال دیا تھا اگلے سال سے انشاءاللہ اکیڈیمک بورڈ بناتا ہے ہمارا امتحان کا سٹرکچر کاؤنسل اس کو اپروف کر دی ہے ایس ایک کاؤنسل ہم لوگوں نے آلریڈی اکیڈیمک بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ اگلے سال سے جو ہمیں ایمڈی کیٹ چاہیے وہ ایمڈی کیٹ ایف ایسی کیا ایک ریپریزنٹیٹیو یا میررر ایمیج نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک assessment exam چاہیے aptitude بچے کا ہم نے چیک کرنا ہے کہ medical college میں ہم top notch بچے لے کے آئیں دیکھئے میں ایک بات آپ کو clear کر دوں ہمارا جو سارا intent ہے responsibility ہے objective ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو quality doctor produce کرنا ہے quality doctor اگر ہم نے produce کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں quality students لانے ہیں system میں تب ہی آپ quality doctor produce کریں برنا نہیں ہے دیکھا جائے کہ بچے کا ویسے knowledge کتنا زیادہ ہے لیکن اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے percentage گری ہے ہم نے دوسرے طرف دیکھا ہے کہ گلگت بلوچستان میں وہ percentage بڑھی ہے سو کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو نساب پڑھائی گئی تھی ان کے ساتھ کوئی issue تھا نہیں مدیہا فیسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے ایم ڈی کیٹ کے results دیکھئے جو سندھ کی اپنی university بناتی تھی سندھ کے تقریباً اتنی percent بچے پاس ہوتے تھے اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی percentage گری ہے مگر یہ پہلی بار ہوا یہ ہے کہ national level کا کیوں کہ امتحان ہوا تو ایک بالکل clarity کے ساتھ سامنے آ گیا ہے کہ بچے مختلف areas میں کیا position رکھ رہے ہیں اصل میں یہ ہوا ہے دوسری چیز دیکھئے میں نے جیسے عرض کیا جو اب نیا ایم ڈی کیٹ انشاءاللہ اگلے سال سے بنے گا اور وہ انشاءاللہ online system ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ computerized ایک انتحان ہوگا وہ بالکل clarity کے ساتھ اس کا syllabus دیا جائے گا سب کچھ دیا جائے گا دیکھئے ریفارمز medical education اور medical training اور licensing میں ریفارمز لائے گئے تھوڑا سے وقت لگتا ہے ان چیزوں کو settle down کرنے میں لوگوں کو اس کے عادت ڈالنے میں اصل کی کیا ہے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے ہیں quality کے یہ بائیس کورڈ عوام کا interest ہے یہ میرا اور آپ کا interest ہے کہ جس آدمی کو ہم license کریں وہ آدمی fully qualified ہو مجھے یہ آپ کو treat کرنے کے لیے یہ میرا objective ہے یہی intent کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب میرے پاس request آ رہی ہیں کہ جی آپ کسی طرح سے merit گرا دیں جو minimum merit level ہے 60% for mdcat یا 65% FAC کا اس کو کم کر دیجئے تاکہ زیادہ بچے apply کر سکیں یہ پہلی بات ہے میرے لیے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب demand ہے میں آپ کو ایک اور figure بتا دوں اس وقت جو سیٹیں ہیں allocated سیٹیں ہر college میں ہر province میں پنجاب kp سب میں ایک سیٹ کے اوپر پانچ بچے compete کر رہے ہیں بلوچستان میں اس وقت ایک سیٹ کے اوپر ساڑھے چھے بچہ compete کر رہا ہے سندھ میں ایک سیٹ کے اوپر دو سے کم بچے compete کر رہے ہیں جو پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ہیں ہمارے medical college میں اس سے بہت زیادہ بچے mdcat pass کر چکے ہیں یہ بات نہیں ہے merit نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے merit نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے already سندھ کے اور بلوچستان میں معاملات control میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت معاملات control میں اور انہوں نے ہی کرتے ہیں کہ future میں اس حوالے سے کوئی بازابتہ طور پر ابھی تو جو ہوا وہ make shift arrangement تھی لیکن بازابتہ طور پر کوئی ضابطہ اخلاق تیع کر لیا جائے گا بہت بہت شکریہ جی علی رضی صاحب مارے ساتھ موجود تھے نائب چدن ہے جناب قصر medical commission pnc